ارزاً بلہم شہی کبھانا حبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیقا واسحابی کئیہ فبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیقا واسحابی کئیہ نور اللہ صلی اللہ علیہ محمد دروشتی پڑھا ہے بل دروشت کی یہ بزیلت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابن وسود وزی اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں اور آقا نسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوں گے اقرب وہ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر دروشری پڑھتے ہوں گے فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے قیامت کے دن جو دنیا میں مجھ پر دروشری پڑھتے ہوں گے فرمایا وہ میرے قریب ہوں گے اور دروشری پڑھنے والے کی یہ فصیلت ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہے تو اپنی زبانوں کو کوئی بھی کام کریں آپ تجارت کریں کاروبار کریں بزنس کریں یا گھر کے کام کریں یا گریلوں کام کریں جو بھی آپ کی مصروفیت ہے اور اب اپنی مصروفیات کے اندر اپنی زبانوں کو دروشی سے تر رکھیں اور جب دروشی سے تر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی باعش فرمائیں گے اب حدیث کو اب جو میرا محنوان ہے جو ہم نے چل رہا ہے وہ علم غیب پر حدیثیں برطانی تھی اور آپ کا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا انبیاء کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کی تفیق سے اللہ کا دیا ہوا اللہ کی تفیق سے جتنے بھی انبیاء ہیں یہ بات پکی ہے کہ انبیاء کے پاس اللہ کی تفیق سے اللہ کا دیا ہوا اللہ کی تراکت سے اللہ کے اذن سے انبیاء اکرام کے پاس علم ہوتا ہے اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کو علم کسی نے نہیں عطا فرمائے وہ حالق ہے اور انبیاء بھی مخلوق ہے لیکن مخلوق میں سب سے عالی مخلوق انبیاء ہے اور انبیاء کو علم دینے والی ذات اللہ توارک و تعالی ہے اور اس پر دلیل قرآن مجید کے اندر فرمائے الرحمن اسلام القرآن اے حبیم ہم نے آپ کو قرآن سکھایا اب یہاں پر علماء افعال مقالب میں سے ہے اور افعال مقالب دو مقالب کا تقاضہ کرتا ہے تو یہاں پر سکھایا کس کو آگے فرمایا حالق انسانہ اور پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کا ذکر بعد میں ہے پہلے علم القرآن پہلے قرآن سکھایا تو سکھانے کے لئے کوئی تھا جس کو سکھایا انسان کو تو تحلیق بعد میں کیا کیونکہ آیت کا اسلوب یہ بتا رہا ہے ورنہ آیت یہ ہوتی حالق انسانہ علم القرآن نہیں آیا بلکہ اللہ والقرآن اور ہم نے قرآن سکھایا اور وہ کس کو سکھایا مصطفیٰ علیہ السلام کو تو جب اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب علم سکھایا تو اللہ تعالیٰ نے غیب کی علم خبریں بھی مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے عطا فرما دی ہے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے عطا فرما دی ہے اور میران پر جب سرکار علیہ السلام جنبہ فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کے کندوں کے درمیان دو رشانوں کے درمیان اپنا دستے قدر رکھا تو فرمایا کہ ہر شہر کا اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دستے قدر رکھنے کی برکت سے فرمایا ہر جو شہر چھپی ہوئی تھی وہ ہر ایک شہر میرے سامنے ظاہر ہو گئی سمندر ریر زران ہر شہر میرے سامنے آشنا ہو گئی ہے تو جس سے خدا نے چھپا جس نبی سے خدا نے چھپا کسی نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی مختلف ہیں کسی نبی کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے سارے نبی آلہ ہیں سارے نبی آلہ ہیں لیکن محمد مصطفیٰ سب سے آلہ ہے وہ امام الانبیاء ہیں وہ امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو جس سے اللہ کی ذات نے چھپی تو پھر پیچھے غیب کیا رہ جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے چھپی ہے وہ یہ ہے کہ آکر اسلام اسلام کو اللہ تعالی علمِ غیب عطا فرمائے ہر بنتہ یوٹیوب یا دیگر شوشنل ویڈیا فیس بوک پر ہر بنتہ آؤٹکٹ گھٹ کے کہتا ہے کہ ابھی مصطفیٰ کو اگر یہ علم ہوتا ہے تو ایسے ہوتا اگر یہ علم ہوتا ہے تو ایسے ہوتا یعنی کہ سرکار کے علم کو تولا اور ناپا جا رہا ہے ارے بدمغنوب تم سرکار کے علم کو تول لے ہو ناپ رہے ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے تمہیں جو علم آیا ہے تم نے علم کہاں سے سکھا ہے آج تم بڑے علامہ بڑے مولانہ بنے ہو بڑے مفتی بنے ہو تو تمہارے پاس علم کہاں سے ہے تم نے قرآن کی چند سطروں کو سمجھ لیا تو تم علامہ زمان بن گئے تم شیخ القرآن شیخ الحدیث قلاتے ہو تو جس کو تم نے سمجھا ہے تم شیخ الحدیث قرآن بن گئے تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس ذات کا علم کیا ہوگا اور اس کو پڑھانے والا تمہیں پڑھانے والا تمہارا استاد ہے اور مصطفیٰ کو پڑھانے والا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھا ہے اس کے علم کا ہاتھ آگون کر سکتا ہے جس نے امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ سے علم سکھا اس کے علم کا تم کمال اس کے علم کے جو جتنا علم ہے اس علم کو تم ناپ نہیں سکتے جو امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ کا تلمیز ہے جو امام مالک کا تلمیز ہے امام شافی کا شگرد ہے تم اس کے علم کو تول نہیں سکتے بھائی جو امام آزم سے علم سکے تم اس کے علم کو نہیں دھولتے تو جس نے بدا سے پڑا اس کے علم کو تم کیسے ناپتے ہو یہ کیسے ناپا جا سکتا ہے وہ ناپا نہیں جا سکتا وہ اہاتہ میں نہیں آ سکتا جو سوچ میں ادراک میں فہاں میں آ جائے جو سوچ میں ادراک میں فہاں میں آ جائے وہ تو محمد ہی نہیں ہے جو ادراک اور شعور میں آ جائے وہ تو محمد ہی نہیں ہے کیونکہ محمد غائی سلاپا موزا اور موزا تو عقل میں آتا ہی نہیں ہے موزا تو ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے جس کا عقل اور فہم ادراک نہ کر سکے اسی کو تو موزا کہتے ہیں جس کا عقل فہم ادراک نہ کر سکے اسی کو موزا کہتے ہیں تو یہ تو موزا ہے اور حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کو جن کو وضو کرنے کی ڈیوٹی لگی تھی اور سرکار کو وضو فرمایا کرتے تھے اور سرکار کے چرچہ ہیں تم کہتے ہیں اگر چرچہ جھوٹا بھی ہو ایسا بھی بات مصطفیٰ میں ہو سکتا ہے کہ چرچہ اور بدیجہ ہم عمر ہوں لیکن پھر بھی اگر وہ ہم عمر بھی ہیں لیکن مقام کے دوار سے وہ ارد کا مرتبہ بڑھا گیا ہے کیونکہ باپ کا بھائی ہے تو مقام کے دوار سے وہ بڑھا ہی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابی ہیں اور سرکار کے چرچہ ہیں حقیقت میں وہ بڑھے بھی ہیں آپ کسی سے آپ کا آگر کوئی بڑھا بھائی ہے تو آپ پوچھیں کہ بھی آپ بڑھیں تو آپ کہیں کہ نہیں تھی یہ میرا بڑھا بھائی ہے میں اسے چھوٹا ہوں تو یہی تعرف ہوگا نا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بتائیں آپ بڑھے ہیں یا مصطفیٰ علیہ السلام بڑھے ہیں آپ بڑھے ہیں یا مصطفیٰ علیہ السلام بڑھے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو پیدا پہلے ہوگیا ہوں بڑے مصطفیٰ ہی ہیں اب یہ جواب تو یہی تھا کہ بھئی بڑے مصطفیٰ میں بڑھا ہوں مصطفیٰ بڑھا نہیں ہے بلکہ نہیں یہ جواب ہی دیا تو انہیں کہا میں پیدا پہلے ہوگیا حقیقت میں بڑے مصطفیٰ ہی ہیں بتاؤ یہ عدب تم نے انہیں کس نہ سکایا جواب بھی دیا لیکن یہ بھی دکا کہ میں بڑھا ہوں فرمائے میں دنیا میں پیدا پہلے ہو گیا ہوں لیکن بڑے مصطفیٰ ہیں یعنی بڑے ہونے کی نسبت بھی سرکار کی طرف کی ہے اپنی طرف نہیں کی یہ عدب ہے یہ اسلوب ہم نے صحابت سے سیکھائے تو حضرت عباس یوں بھی جواب فرما سکتے تھے کہ میں بڑھا ہوں نہیں بلکہ فرمائے میں پیدا پہلے ہو گیا ہوں بڑے مصطفیٰ ہیں تو یہ عدب ہے یہ عدب ہے اس لیے برماتے ہیں اگر سرکار علیہ السلام کے کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے باہر جاتے ہیں آپ پر ڈسٹنگ گر جاتی ہے تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو مٹی لگ جاتی ہے اب جب مٹی لگ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کپڑے گندے ہوگی اس کو بدل لو اب سرکار علیہ السلام کے کپڑے پر اگر کوئی مٹی لگ جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کپڑے گندے ہو گئے ہیں کیونکہ گندے کے نصبت انبیاء پر کی جائے تو یہ گستاغی ہوگی تو اب بات بھی سمجھانی ہے بات کو بھی کلیر کرنا ہے سمجھانا بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام کے گبروں پر ممیٹی لگی ہے ہم گندہ کہیں تو یہ نصبت سرکار کی درہ ہوگی تو یہ کہنا بھی نہیں سہی یہ کہنا بھی بیٹ بھی ہے تو اب مسئلہ بھی بتانا ہے اور یہ بھی بات بتانی ہے کہ کپڑوں پر ممیٹی لگی ہے تو آضا عزو رضی اللہ علیہ امام احمد رضی اللہ علیہ کہ تم یوں کو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں بنا رکھی ہے یہ منت کہو کہ مصطفیٰ کے کپڑوں پر مٹی لگی اور مصطفیٰ کے کپڑے مازال لگنے ہیں فرمیہ ان کی طرف گنگی کی طرف گنگی کی نصبت بھی لگنی بلکہ یوں کہنا ہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں بنا دے رکھی ہے تو یہ اعتب بتایا یہ اسلوف بتایا کہ یہ اسلوف سے بتایاے یہ مت کہو کہ مصطفیٰ کے کپڑوں پر مٹی لگی اور کپڑے مازالہ گندے ہیں یعنی ان کی طرف جو اسناد ہے جو نسبت ہے وہ بھی یہ نہیں کرنے کے گنگیگی ہے فرمایا ان کو یہ کہنا ہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں بنا رہے رکھی ہے تو یہ عدب ہے اور یہ عدب کہاں سے سیکھا یہ عدب ہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے اور سرکار کے جو چاہے اب انہوں نے جواب یہی دیا تھا کہ پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں بڑے مصطفیٰ ہی ہے تو یہ جو طریقہ یہ اسلوب کس نے سنیوں نے اپنے آپ سے لیا بلکہ حدیثوں سے یہ حدیث ہے اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قبر سے مرعون نبیوں اور سرکار نے اسلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا دو قبروں سے تو اس کے بعد دیکھا کہ وَمَا يُعَزِّبَ عَلِفِ قَبِيرِ ان دو قبروں پر اللہ کا عزام ہو رہا تھا اب اس کے بعد فرمائے اس کی وجہ کیا بتائی اب سرکار نے آگے وجہ بھی بتائی فرمائے ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ پشاپ کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا پشاپ کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لئے کہا جاتا ہے کہ پشاپ کی چیٹوں سے بچنا چاہیے ہمارے ہاں میں ایسا اس کو ممور سمجھا جاتا ہے فرمائے کہ پشاپ کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لئے اس پر عذاب ہو رہا ہے ایک قبر پر اور دوسرا عذاب کس لئے ہو رہا ہے فرمایا مکان کانا یمشی بھی یمین دوسرا چوگل خور تھا اب چوگل خور کی وجہ سے فرمایا چوگل خور کی وجہ سے کئی گھروں کے اندر لڑائیاں پڑتی ہیں کئی فتریں برپا ہوتے ہیں کئی گھروں میں نچاکی ہوتی ہیں اور کئی گھروں میں اتنا فتنہ ہوتا ہے کہ یہاں تک ان کے اندر تنازع بیان بھائیوں کے اندر ملاقات منکتے وجہ تھی ہیں ملنا جینا ختم ہو جاتا ہے ان چوگلیوں کی وجہ سے اور یہاں تک ان چوگلوں کی وجہ سے دیکھا ہے کہ ان کی وجہ سے آپس میں چوگلیاں کرنے کی وجہ سے کئی گھروں کے اندر ٹوٹتے بھی دیکھئے ہیں یہاں تک کہ طلاق کے بھی ہوتی دیکھئے ہیں اب یہ طلاقوں کا ریزن اگر دیکھا جائے نا پھر امون چوگلی کی وجہ سے اچھا تمہارا شور نے تو اس طرح کہا تھا اچھا اس نے اس طرح کہا تھا اب وہ میاں بی بی کی آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کر چوگلی کر کے ان کے اندر فتنہ ان کے اندر دنوں کے اندر نفرت اور کینہ اتنا ڈالا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے وہ کہتا کہ ریازہ ہمیں علیہ دی جائیے تو یہ زند کس کا نکلا یہ چوگل خور کا نتیجہ نکلا تو چوگل خور اتنی نقصان ہے یہ کئی گھنوں کا قاتل ہے یہ کئی گھنوں کو کاٹ دیتا ہے تو ایک پشاپ کی چھٹیں اور ایک چوگل خور اب دیکھیں یہ جو تعلق ہے قبر بند ہے قبر بند ہے آپ کہتے ہو کہ مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ ہماری مثل ہے مجھے یہ بتاؤ آپ قبرستان جائیں آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان کے اندر آپ قبرستان کے اندر سوڈ ڈیر سو تین سو قبریں پورا قبرستان بڑا ہوا ہے تو اب اس قبروں کے اپر آپ کو لے کر جائے اور آپ کو بتائیں کہ فلاں قبر کے امبر زیادی بات ہے پہلے اس کو گھڑا کے اندر کھوڑ کے اس کے بعد سلاپیں ڈالیں اس کے بعد مٹی ڈال دی گئی ہے اب آپ اس کے اس بندے کو لے کر جائیں اور آپ کے بتاؤں بھی فلاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ بندہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہے نیچے مٹی ہیں اوپر مٹی ہیں پھر سلاپیں ہیں اندر کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم ہے وہ ہجاب ہے اچھا چلو اگر وہ اگر وہ بتا نہیں دے اگر اس کے بعد اتنا کشف ہے اگر وہ اللہ کی خاص طاقت اس کے پاس ہے تو اس بتا دیا کہ بھئی اس والا عذاب ہو رہے یہ تو بات ٹھیک ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہے یہ تعلق ان کے اندر جو خرابی تھی جو دو بندے تھے ایک چھوگل خور ایک پشاپ کی چھٹوں سے ان دونوں کا تعلق یہ جو گناہ ہے یہ ان کی زنگی کا سنسلہ ہے یعنی یہ ماضی ہے ماضی کے اندر یہ معاملہ تھا نا کیونکہ یہ سابقہ معاملہ ہے زنگی کا اور جو زنگی کا وہ ماضی کا تو ماضی کی خبر سرکان نے عطا فرمائی اور وجہ بھی بتائی کہ یہ عذاب ان کے ماضی کے اندر زنگی کے اندر یہ عمال کیا تھا فرسن جاب دیتے تھے اس کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہے تو بتاؤ سرکان اسلام نے ان دو کپڑوں پڑے ہو کر عذاب کی وجہ بھی بتائی اور دونوں کی لعدہ لعدہ بتائی تو اور ان میں غیب کسے کہتے ہیں اور ان میں غیب کسے کرتے ہیں یا عذاب بھی ہونے کا بھی خبر دی ایک خبر ایک غیب کی خبر عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی شہر کی خبر دینا غیب اور دوسرا دوسری خبر کہ ان پر عذاب کی وجہ کیا ہے وہ وجہ بھی بتائی اور وجہ جو تھی وہ ان کا تعلق ماضی کے ساتھ تھا اور ماضی کی عبر بھی سرکار اسلام نے عطا فرمائی اور ان میں غیب کسے کہتے ہیں اور ان میں غیب کسے کہتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ حدیث بخاری ارے یہ حدیث بھی بخاری ہی کی ہے یہ حدیث بخاری کی ہے اور یہ اس کی سند بھی ٹھیک ہے اور حدیث پر وید کرنے والے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں تو عذاب کی وجہ بتائی اب پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کجور کی نوشی ٹینی دی گئی اب سرکار علیہ السلام نے ایک ٹینی ایک قبر پہ لگا دی اور دوسری ٹینی دوسری قبر پہ لگا دی اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ ٹینی اللہ کا ذکر کرے گی اللہ تعالیٰ تب تک عذاب میں تخفیر فرما دے گا اللہ تب تک عذاب میں تخفیر فرما دے گا اب ٹینی اس لئے اس سند کے اوپر ہم آپ قبروں کے اندر ٹینی لگاتے ہیں جب اردو کو دمن جیا جاتا تو اس کے سنارے پر جو ٹینی لگائے جاتی ہے وہ اس قدیس کی سند پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک وہ ٹینی اللہ کا ذکر کرے گی اور ہری بری ہے وہ اللہ کا ذکر کرے گی اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکہ سے ازام میں تخفیر فرماے گا اب بتاؤ کہ ٹینی افضل ہے یا انسان افضل ہے انسان افضل ہے کیونکہ وہ اشرف و مخلوقات ہے اگر ادنا ٹینی ادنا ہے انسان آلہ ہے کیونکہ اشرف ہے وہ تو اگر ادنا ادنا کا ذکر کرے تو عذاب میں تخفیر آتی ہے تو آلہ اگر اللہ کا ذکر کر کے اس کے لئے بخشش کی دعا کرے تو کیا اس کے لئے اس کو فائدہ دی ہوگا کیا اس کے لئے اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر اشرف جو آئے اس کے لئے قرآن پڑھے گا اس کے لئے سنو یاسن شریف کی تلاوت کر کے اس ملتے کو سارے سوا فرمائے گا تو رب تمہارک اللہ اس پر بھی عذاب کی تقفیف فرمائے گا اگر ٹینی کی وجہ سے عذاب میں تقفیف آ سکتا ہے تو انسان بھی اس کے لئے دعا کرے اس کے لئے سر فاتح پڑھ کر سور یاسن سلام پڑھ کے اس کیلئی دعا خانی کرے اس کو اس سارے سوا پڑھ کرے تو بھی اس کو فائدہ ہوگا وہ بھی اس کو فائدہ ہوگا اور یہ بھی سرکار رسولi Lam نے ہمیں حدیث پاک کے اندر فرمائے اور سرکار کا فرمائے وما یاتی کل ہوا اور یہاں سرکار رسولi Lam نے جو بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار کی زبان پاک سے جو بھی باہر نکلیا وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی سرکار نے ارشاد فرمایا وَمَاِنْ تِقُنْ حَوَانَ نہیں سرکار کلا فرماتے مگر مصطفیٰ کا نطق کیا اللہ کی وہی اللہ کی وہی سے سرکار علیہ السلام زبان پاک سے ارشاد فرماتے ہیں تو ان کی زبان پاک سے یہ ارشاد ملا کہ ابنا اس میں یہ سالِ ثواب کا فائدہ ہوتا ہے ٹہنی اگر ذکر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں تقفی فرماتے تھا ہے تو یہ مومن مسلمان اس پر اللہ کا نام لے اللہ کی تصویحات پڑے تو اس پر بھی عذاب میں تقفیق آتی ہے اور بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا وہ بہت دناگار تھا اب اس نے جب اپنا بیوی جو تھی اس کی حاملہ تھی چھوڑ دی اب جب حاملہ چھوڑ دی تو اس نے اپنے بیچے کو مکتب اجا اور مکتب کے اندر اس نے بسم اللہ اس کا جو کاری تھا اس نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا پڑھانا شروع کیا تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نفی پر وہی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے فرمایا کہ یہ تو اتنا بنادار تھا اب کیا معاملہ ہوا اس پر عذاب ہو رہا ہے فرمایا کہ اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا تو اس کا بیٹا اس کا بیٹا جو زمین پر زمین کی درتے پر مجھے رحمان کہہ رہا ہے تو اس کا باپ زمین کے اندر وہ مجھے رحمان کہے تو میں اس کے باپ زمین کے اندر میں اس کو عذاب دیتے خیال تھی میں نے اس لیے اس کو بخش دیا کیونکہ اس کا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے تو رحمان ہے تو رنیم ہے تو اس نے مجھے رحمان اور رحیم سے پکارا ہے تو پھر مجھے اس کے باپ کو عذاب دیتے خیال تھی میں نے اس کے باپ اس کے بیٹے کی نام میرا لیا میں نے اس کو بھی بخش دیا میں نے اس کو بھی بخش دیا وہ قریب ہے وہ ذات ہے وہ جسے چاہے مکش دے وہ اگر پکڑنے پر آئے تو عدل وہ عدل کرے تو تر تر کمی ہے فضل کرے تو بکشی جائے وہ اس کی ذات پاک ہے وہ چاہے تو چھوٹے سے آمان سے مکش دے اور اگر پکڑنے پر آئے تو چھوٹے سے آمان سے پکڑنے تو اس لیے جنت بھی ملے گی جنت ہمیشہ یہ بات یہ بات کس بات یہ تیار شینا بات ہے اور محانی مسلم اور سیاستہ اور دیگر خیق قطب کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ انسان ساری زنگی بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے اور وہ اس عبادتوں پر گمان نہ کرے کہ میں نے عبادت کی ہے یا میں نے بہت زیادہ دین کا کام کی ہے تو اس دین کے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سینے میں جنت دے دی ہے یہ جو تمہیں جنت ملنی ہے یہ تمہاری عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ملنی ہے یہ تمہیں جنت جو ملنی ہے یہ تمہیں وہاں پر جو انامات ملنے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے ملنی ہے کوران پڑھیں ہماری کیا مجال ہے کہ ہم حدیث پڑھائیں اور قرآن پڑھیں ی اگر اُس کی طاقت نہ ہوتی تو کس نے قرآن پڑھنا تو اور کس نے حدیث پڑھانی تھی ہمارا یہ حدیث پڑھنا اور اُس کے بعد لوگوں سننا آگے پڑھانا یہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم قرآن پڑھائیں اور حدیث پڑھائیں برخاری اور دیگر سیاستہ یہ لوگوں تک قرآن و حدیث کے پہ fav جائیں یہ اپنا کمان نہیں ہے یہ اس کی تفیق ہے اس کی تفیق اس نے چونہ ہے اگر وہ تفیق سلب کر لے تو ہم کیا کر سکتے اللہ تعالیٰ اگر تفیق کو سلب کر لے چھین لے تو کیا کر سکتے وہ کرتے ہیں کہ میرا بندہ بڑا میں بہت ذہین ہوں میرا حافظہ بڑا عالی ہے میں جو بات یاد کرتا ہوں وہ یاد ہو جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا کمان اگر وہ حافظہ کی صلاحیت تم اسے سلب کر لے تم کہاں سے یاد کر لگے تمہارے اندر جو حافظہ اور یاد کرنے کی جو میمری ہے یہ جو تمہارے اندر جو حافظہ کی صلاحیت رکھی ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تفیق سے ہے اگر وہ چھین لے تو تم کہاں سے یاد کرو گے تو گویا یہ بھی اللہ ہی کی دیوئی طاقت رہے تمہارا بولنا تمہارا چلنا ہر شئے اللہ کی رحیت مختاج رہے تمہارے آنکھیں تمہارا بولنا ہر شئے اللہ ہی کی مختاج رہے اور تم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کی رحمت کے بغیر نہ بولا جا سکتا ہے نہ اس کی رحمت کے بغیر چلا جا سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ قادر مطلع جسے چاہے جس سے مرزی کام لے لیں اس مقام دین کا لینا چاہے تو غیر مسلم سے بھی لیں وہ دین کا کام لینا چاہے وہ قادر ہے وہ دین کا کام لینا چاہے آپ حدیث کی کتاب دیکھیں ایک حدیث کی کتاب ہے مشکار شریف مشکار مصابی مشکار مصابی کے جو حدیث پر جس بندے نے کام کیا اس کی لشرا لکھنے والا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں تھا بعد میں وہ مسلمان ہو گیا ہے اب وہ حدیث کی کتاب اور اس نے پی ایش ڈی کیا امفل کیا احمی اسلام دیاد کیا اس کے بعد اس نے امفل کیا اس کے بعد اس نے پی ایش ڈی کی اب پی ایش ڈی حدیث پر کون بندہ کر رہے Avec وہ بہنم اس نے اب اس نے بعد اسے پوچھا گیا بتاؤ تم نے حدیث پر پی ایش ڈی کیا بتاؤ مصطفیٰ کی صیرت کیسی ہے اس نے کہا میں نے مصطفیٰ کی صیرت پر پی ایش ڈی کی ہے لیکن میں نے ہر صیرت خونگا لی فرمایا اس سے آلہ صیرت مجھے کسی اور کی نہیں ملی اس سے آلہ صیرت مجھے اس سے آلہ کردار اس سے آلہ اخلاق اس سے آلہ صورت اس سے آلہ اصاف حمیدہ مجھے کسی اور میں نہیں جلگتے تو انہیں کہا جب کسی اور میں نہیں جلگتے تو پھر اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے پھر اس نے دوسرے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان لی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طفیق ہے وہ جسے چاہے جسے برسی وہ کام لے لیں وہ جسے جو چاہے جسے جو چاہے کام لے لیں اور اپنا کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جس نے دعویٰ کیا آج اس ورون نے دعویٰ کیا تھا اَلَا رَبْ مُكُمْ عَلَىٰ میں عَلَىٰ رَبْ ہوں تو اب اس نے یہ کہا تھا کہ میں عَلَىٰ رَبْ ہوں تو اس کی لاش آج تک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا آج تک اس کی لاش کو سمال کے رکھا ہوا ہے صرف اس نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں اور صرف رب نہیں کہا بلکہ عَلَىٰ اس میں تبضیل کا سیگا ہے اور کہا کہ میں رب العَلَىٰ ہوں مجھے سعیدہ کرو تو اب اس نے اپنے آپ کو وہ رب کلاتا تھا میں بھی پانسی دیتا ہوں میں زنگی دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں تو اب اس کا نشان کیا ہوا آج تک اس کو عبرت کے لیے رکھا گیا ہے تو آج تک اس کے لیے اس کو عبرت کے لیے کیوں رکھا ہے اس نے دعویٰ ہدا ہی دعویٰ کیا تھا اب ہمسوی حدیث کے اندر جو علمے گیا وہ حدیث کو رویت کرنے والے حضرت ہے عاشہ صدیقہ طیبہ طہرہ ہیں اور عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات پاک ہیں جو ہماری سرکار کی جو ازواجی متحرات ہیں وہ مومنوں کی مائن ہیں سرکار کی جو ازواجی متحرات ہیں وہ مومنوں کی مائن ہیں اور وہ قسمت اور صحابت کی بات ہے بھئی جو کاری قرآن پڑھاتا ہے وہ کاری بنتا ہے جو حدیث پڑھاتا ہے وہ عالم دین بنتا ہے مفتی بنتا ہے تو جس نے حضرت عاشہ صدیقہ وہ ذات پاک ہے آپ رات کو ہماری ہاتھوں ہماری مائن بھیلے رات کو سونے سے پہلے ایتر پرسی پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اس کے بعد وہ سوتی ہیں اور چارے قل پڑھ کے اپسر حواتین کی یہ عادت ہے اب لیکن وہ عاشہ صدیقہ کتنی قسمت والی ہیں ان کی حضرت پر سلاب میں کہ جب وہ رات کو سورت چارے قل پڑھ کر تلاوت فرماتی ہے تو چارے قل کی تلاوت فرماتے سلماتے جس پر چارے قل کی سورت ناظروں میں ساتھ اس کا دیدار بھی ہو رہا جس پر پورے قرآن اب چارے قل تو یہ قرآن کی آتا ہے تو یہ قرآن کی آتا ہے تو سرکار پاک پر ناظر ہوئی ہے تو عاشہ صدیقہ ساتھ چارے قل کی تلاوت فرماتی ہے اور اس ذات پر اس ذات کا دیدار بھی کیا جا رہا ہے جس ذات پر اللہ نے یہ سورتیں ناظر فرمائی ہے تو ان کی عظمت پر سلام ہے کہ وہ ساتھ ساتھ رسلکار کے روحے زیبا کا بھی دیدار ہو رہا ہے ساتھ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور سابق قرآن کا دیدار بھی ہو رہا ہے سابق قرآن کا مصطفیٰ رکھے کہ مصطفیٰ پر قرآن حضور ہے تو ان کی عظمت آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں آپ کی زنگی ختم ہو جائیں ان کی عظمتیں بیان نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ صبح شام سرکار علیہ السلام کا دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجانتے ہیں اور وہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جن کو ایک مرتبہ بخاری مسلم کے اندر مسلم کے اندر بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج میرا سلام کہنا اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بیجا اور جبرائیل کو کہا کہ جاؤ اللہ کا سلام تو جس کو سلام اللہ بیجے اس کی عظمت اور اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے اور سرکار اور آج بھی جو ان کا حضرت آقا علیہ السلام کا جو روزہ مبارک ہے جو سرکار علیہ السلام کی جو سنہ نہیں جانی ہے وہ گھر جو ہے وہ گھر بھی عاشہ صدیقہ ہی کہے وہ گھر بھی عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور وہ روزہ جس کے بارے میں فرمایا اب حدیث کرواد کرنے والے حضرت ابو حریرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں وہ کیا فرماتے ہیں آپ کا گھر ہے آپ کا گھر میرا گھر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا گھر مہاں بناو بڑا جہاں پر سوسائیٹی ہو بڑا اچھا گھر ہو امیر میں کوئی مصر کے اندر کوئی لندن کے اندر کوئی مریشیا کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر اپنی جائیدات چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں پر میرا نام بنے کہ میں بہت کھاتا پیتا ہوں اور بہت امیر ہوں اب سرکار رسول اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے اور جو سرکار کا ممبر شریف ہے یہ گھر اور ممبر یہ کوئی زمینی جگہ نہیں ہے یہ کوئی غاقائب نہیں ہے یہ حدیث ہے اور کیا فرمایا 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 میرا گھر بہتی و ممبر میرا گھر اور میرا ممبر اور اس کے مابین جو بھی جگہ ہے فرمایا روزتو من ریاض جنتی فرمایا یہ ریاض جنت ہے تو فرمایا پیارے تمہارا گھر جبرائیل مصطفیٰ کا جو گھر ہے یہ گھر کا جو کتہ ہے جو زمین ہے یہ زمین کا ٹکرا بھی جنت سے لے جاؤ کیونکہ فرمایا اس پر میں نے قرآن پورا نازل کیا ہے تو اس کی جگہ بھی زمین ہی نہ ہو بلکہ زمین ہی نہ ہو بلکہ جنتی ہو تو مصطفیٰ کا گھر بھی جنت کا ٹکرا اور فرمایا ممبر اور فرمایا اسی ممبر پر تو جو قرآن نازل کیا ہے وہی تو قرآن پڑھ کر سنانا ہے تو جاؤ جیبراہیل مصطفیٰ کے ممبر کی جگہ کو بھی جنت کا گھر بنا دو مصطفیٰ کا گھر اور ممبر بھی اور صرف جنت نہیں بلکہ روزتوں اور ریاضہ جنہ آلہ جنت ہے اور فرمایا ریاضہ جنہ اور اس کو ریاضہ جنہ بنا دو اور اسی ممبر کے اوپر فرمایا حوزے کو اثر ہے اسی جہاں پر سرکار علیہ السلام ممبر ہے فرمایا اسی کے اوپر حوزے کو اثر ہے کیوں فرمایا اسی پر سرکار علیہ السلام کے قدم ہیں شریف لگے ہیں تو اسی قدم کی برکت سے اللہ نے اس کے بلکل سیمت کے اوپر حوض کو اثر بنا دیا جو اس کے بارے میں سرکو اثر کے نقل بنا اب اس خلیص کو روایت کرنے والے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور وہ کیا فرماتے ہیں قاندان نبی فاطمہ حضرت آشا صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا ہے اس کے اندر سرکار علیہ السلام نے ان کے ساتھ خفیہ کلام کیا یعنی کان کے اندر سرگوشی فرمائی اور فرمایا ہے کہ آخر علیہ السلام نے اپنے وصال ایساں ہی اندر فرمائی میرا ذہنی وصال ہونا ہے اور فرمایا ہے کہ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ایک بار تقرائے فرماتے تھے لیکن کہ اس بار میرے ساتھ نمزان کے اندر دو مرتبہ دور فرمایا تو میرے وصال قبق قریب ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسوں آئے اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر دوسرا فرمات کرام فرمایا اور فرمایا ہے کہ میرے گھر میں سب سے جو پہلے لوٹنے والی ہو میرے گھروں میں سے جو سب سے پہلے میرے ساتھ جو ملاقات ہوگی میرے گھرانوں میں سے فرمایا وہ فاطمہ ظاہر آئی ہے اب یہ بھی علمِ غیط ہیں کہ سرکار نے شاہر اسلام کو یہ بھی اب سرکار نے فرمایا میرے گھروں میں سے میرے گھر کے جو افراد ہیں ان افراد میں سے سب سے پہلے جو میرے بعد وصال ہوگا وہ فاطمہ ظاہر آئکھا ہوگا اب اس کا مطلب ہے سرکار کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے گھر میں سے کس کا وصال ہونا ہے اور کس کا نہیں ہونا اور کس کا بعد میں ہونا ہے کس کا پہلے ہونا ہے یہ بھی سرکار نے خبر تعالیٰ پہلے مسلم ناکات ہوئی اب یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے اب یہ بھی علمِ غیط پر مشتمل حدیث ہے اس حدیث کا کیا جواب دیا جائے گا جو لوگ بڑے شد و مستے سرکار علیہ السلام کی علمِ غیط پر تنقید کرتے ہیں تو مجھے اس بات پر حرام کی ہے کہ وہ کیا اس حدیث نہیں پڑتے اس حدیث کے اندر مقیدہ علمِ غیط ہے کہ ملاقات ہوگی اور آنگلی حدیث کے اندر جو ہے حضرتِ قطادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرتِ حارس میں اس ریکہ کی والدہ جو تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کی حدمت میں حاصل ہوئے فرمایا کہ فرمایا کہ مجھے حارس کے بارے میں خبر دے حارس کے بارے میں خدرجے جو یومِ بدر کے اندر شہادت کا جام پیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا اگر تو وہ جنت میں اگر تو وہ جنت میں پھر تو میں صبر کروں اور اگر ان کا مقام نیند میں نہیں تو پھر مجھے رونے دیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم جنت کی بات کرتی ہو فرمایا وہ جنت الفردوس سے آلہ کی اندر ہے اب یہ جو سرکار نے فرمایا ان ابھی کا اسحاب الفردوس آلہ وہ فردوس آلہ کی اندر ہے تو اب سرکار علیہ السلام نے یہاں پر مدینہ مرمہ میں بیٹھ کر اس حارس کا یہ بھی مراجزہ فرمایا کہ وہ کون سے مقام پر ہے وہ کون سے مقام پر ہے جو زمین پر رہ کر عرش کی خبریں دیں جو زمین پر رہ کر عرش کی خبریں دیں اور عرش کی خبریں دیں وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے کیونکہ اسمانی خبریں اسمانی خبریں نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا اسمانی خبریں نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا یہ چاند کا شک اور چاند کا ٹھوڑنا اور چاند کا حرکت آنا اور چاند کے دو ٹکرے ہونا یہ جو موزر آیا ہے یہ غیر نبی کے لابہ کوئی جادو گھر کیونکہ جادو گھر کا جو جادو چلتا ہے وہ زمین پر چلتا ہے اسمان پر نہیں چلتا تو یہ جو اسمان کے جو چاند کے دور ٹکڑے ہوئے تو اب یہی فرمایاتا اب کیوں فرمایا اس لیے فرمایا پیارے چاند جو ہے چاند تیری ذات پاک کے لیے تو بنایا کیونکہ چین و چوان بس ہر شہ اللہ تعالیٰ افلاق استادہ اسی نام سے ہے فرمایا یہ سب گشتو اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا آپ کی پدائش بڑی عجیب ہے فرمایا کہ جب آپ پنگوڑے کے اندر تھے تو آپ کی جس طرح انگلی چلتی تھی فرمایا چاند بھی اس طرح حرکت کرتا تھا تو فرمایا بات یہ ہے کہ تمہارا کھلونا زمینی کا ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دو پچپن میں کھلونا ہی نوری تھا فرمایا تو نور ہے تو نور والوں کا کھلونا بھی نوری ہوتا ہے تو جدر انگلی جاتی ہے اندر چاند کردش کرتا ہے اور فرمایا ایک تو تعجب کی بات حضرت بات فرماتے ہیں اور سرکان نے فرمایا تمہیں اس بات پر تعجب ہے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو حکم دیا تھا کہ کلم تقدیر لکھ دے تو فرمایا جب تقدیر کو حکم دیا تھا کلم لکھ دے تو فرمایا جب کلم چلی اس کلم کی حرکت اس کلم کی حرکت کی آواز کو بھی میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سنا تھا اب ماں کے پیٹ اندر بھی اس قلب کی حرکت کی آواز کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائزہ فرمایا ہے اور رب تبارک مطالعہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بے بیسل اور بے بیسل نبی بنائے اور اللہ تبارک مطالعہ ہمیں مصطفیٰ کی عمت میں پیدا کرتی ہیں یہ بہت بڑا عزاز ہے اور فرمایا پیارے چاند کو توڑیں تو پامیں توڑتے پامیں جوڑ بنائیں تیرے لیے تو مصطفیٰ کے اشاروں پر چاند دو ٹکرے ہو جائیں اور پھر واپس آجائیں ان کے اشاروں پر درخت چیر کر آجائیں وہ اور وہ ذات کونوں سے ہوسکتی ہے سوائے وہ ذات مصطفیٰ کے لعبہ اور کوئی نہیں ہے سوائے وہ ذات مصطفیٰ علیہ وسلم کے لعبہ اور کوئی نہیں ہے وہ بجھے کائنات ہے وہ جانے کائنات ہے وہ تقریقے کائنات ہے اور اس نے فرمایا شیخ سعید کی بولی کے اندر بالا غل اولا میں کمالی اور بس چند باتیں اپنی زنگی کے اندر یہ ممول بنا دیں آپ کا رسول اللہ علیہ وسلم پر دروشیف کا ممول بنائیں اور اپنی زنگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے وقف کر دیں اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے وقف کیا آج ان کا نام ابھی تک باقی ہے آج ان کا نام ابھی تک باقی ہے ان کا نام باقی کیوں ہے ان کا نام اس لئے باقی ہے کہ انہوں نے اپنی زنگی کو اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر دیں ورنہ غازی علم الدین کو کون جانتا تھا غازی علم الدین کو کون جانتا تھا منتعاس قادمی کو کون جانتا تھا لیکن جب منتعاس قادمی ختم نبوت کے لئے اپنی جان قربان کی غازی علم الدین نے اپنی جان حتم نبوت کے لیے جان قربان کر دی اور فانسی کا قبول کر لی لیکن حتم نبوت سے جو معاملہ تھا اس سے بالکل نہ ہٹے اب بھی جان کی پرواہ نہ کی تو فرمایا کہ ان کا نام کیوں واقع ہے جس نے فانسی دی ہے اب غازی عزم الدین انیس سو نتیس کو فانسی ہوئی ہے پاکستان بننے سے پہلے جس نے فانسی کا آرڈر دیا اس بندے کی قبر کی در ہے جس نے پھٹے چاڑا اس بندے کی قبر کی در ہے جس نے رسی ڈالی اور جس نے اس کے بعد مسالہ اس کو رسی کھیٹ کے اس کے بعد اس کو فائن ٹکایا گیا اس بندے کی قبر کا ہے جس اب ان کی ساری قبریں کا ہے وہ بندے مرے تو ہیں نا آخر ان کی قبریں کا ہیں ان قبروں کا نام و نشان نہیں ہے لیکن اس کے بعد انیس سو نتیس کے درمیان بھی کئی بادشاہ بھی آئے ان بادشاہ کی قبر کا ہے اور انیس سو نتیس کے اندر جو بادشاہ تھا اس کی قبریں کا ہے ان کی بادشاہ کی نہ قبریں معلوم ہیں نہ ان کے نشان باقی ہیں فرمایا دیوہ نہ وکیر نہ نہ امیرہ دا نہ وکیرہ دیوہ ہمیشہ دالتا ہے فقیرہ دا اب انہوں نے مصطفیٰ سے محبتیں سیکھی آن بھی ان کا نام تنیا میں قیامت کے اندر باقی ہے کیوں باقی ہے اکبال کے دو لفظوں کے در فرق کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوگ کلم تیرے ہیں وہ کہتا ہے کہ تم مصطفیٰ کے ہو جو تو ہر شیر تیرے ہو جائے گی کیے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوگ کلم تیرے ہیں تو فرمایا تم مصطفیٰ کے ایک بار ہو جاؤ ساری کائنات تمہارے تعبی ہو جائے گی ساری کائنات تمہارے تعبی ہو جائے گی مصطفیٰ سے پکی اور سچی محبت کرو تو مصطفیٰ سے سکی جب محبت کرو گے رب طبعہ تم پر رحمت کی بارش فرمائے گا اور آخری دنی خدیش کی اور دروش شیف کی وزار اس کے باندیان اور سرکار علیہ السلام دروش شیف کی ایک ایسی بزیلت ہے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام سرکار علیہ السلام کی بارکہ میں حاضر ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پرشتے کو اتنی طاقت اتنی استطاعت عدی ہے کہ وہ اگر اسمان کے اگر وہ ریت کے ذرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے ریت کے ذرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے سمندر کے قطروں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے درختوں کے پتوں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے دنیا کے اندر کتنی دنیا ہے کتنے دنیا بستی ہے اس کو چاہے گننا سائے گن سکتا ہے لیکن میرے آقا آپ پر جب درود پڑتا ہے آپ کو عمتی اور آپ کو عمتی جب آپ پر درود پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتوں کا نظہر کرتا ہے فرمایا فرشتہ اس کو گننے سے بھی کانسے گا اب وہ جو فرشتہ جو ریت کے ذروں کو گن سکے وہ فرشتہ جو پانی کے کتنوں کو گن سکے وہ فرشتہ جو درختوں کے پتوں کو گن سکے وہ فرشتہ جو سمندروں نہروں کے کتنوں کو گن سکتا ہے درختوں کے ذرات پتوں کو پہاروں کو دنیا کے مخلوق کے اندر جتنی بستی ہے ان تمام کو گن سکتا ہے تو وہ تمام مخلوق کو جو گن سکتا ہے لیکن جو درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہا اس پر کتنی رحمت برساتا ہے فرمائے اس کو فرشتہ گرنے سے بھی کاثر ہے اس کو فرشتہ گرنے سے بھی کاثر ہے مولا اس کی وجہ کیا ہے کیوں اس پر اتنی نحمد کیوں مرس نہیں ہے کہ فرشتہ بھی گرنے سے کاثر ہے فرمائے رب تبارک و تعالیٰ کو مصطفیٰ سے پیار اتنا ہے اتنا پیار ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کو اتنا مصطفیٰ سے پیار ہے جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے جب رحم کی احمد جوش میں تو رب سوا بھی انگینا کتا فرماتا ہے تو رب تبارک و تعالی سوا بھی انگینا کتا فرماتا ہے تو فرمایا جو مصطفیٰ سے سچی محبت کر لے جو مصطفیٰ سے سچی محبت کر لے فرمایا وہ مر کر بھی نہیں مرتا تمہیں قبر کی مٹی نہیں کھائے گی لیکن مصطفیٰ سے سچی محبت کرو تو مصطفیٰ سے سچی محبت کر لو تو تمہیں سو سال کے بعد بھی ایک قبر سے لکھالا جائے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن فقط یہ ہے کہ دنیا میں مصطفیٰ سے سچی محبت کر جاؤ اللہ تعالیٰ حضور کے نینے پاک ست کا پنتر پاک ست کے ہماری بے ہی صاحب بخشیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ کے ہم اس پر عمر کرنے کی طریقہ فرمائے اور اپنی زبان کو دروسی سے تر رکھیں نماز یا دیگر کے نماز کے لوجود دروشی پڑھنا وہ تر پڑھنے ہیں آپ اپنے کام جو بھی کاروبار تجارت جو بھی معاملت کریں اس تجارت کے اندر آکر سلام دروشی پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ پر حمد فرمائے گا کاروبار میں بھی کام یہ بھی تا فرمائے گا ترقی تا فرمائے گا فضل فرمائے گا اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ کے فضل فرمائے رحمت فرمائے صلی اللہ علیہ محمد وما علیہ نایو اللہ